بسم اللہ الرحمن الرحیم صل اللہ علیہ وآلہ 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 اما قبل میں ایک موٹی بات رہ گئی تھی تو وہ میں بیان کرتا ہوں اللہ تعالیٰ نے زمین کو پیدا کیا اس کے بعد قصد فرمایا یا ثم مستوہ اس کے بعد استوا فرمایا کما یلی قبشہ نہیں تو سات آسمانوں کو برابر کر دیا سات آسمانوں کو پیدا کیا اس سے پتہ چلتا ہے کہ زمین مقدم ہے اور آسمان کا بنانا موخر ہے جس کی تفصیل دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہے کہ دو دن میں اللہ تعالیٰ نے زمین کو بنایا دو دن میں اللہ تعالیٰ نے مافیل ارد کو بنایا دو دن میں اللہ تعالیٰ نے آسمانوں کو بنایا وَأَمَّا تَعِينُ الْأَيَّامِ فَمِنَ الْإِسْرَائِلِيَاتِ اور جو دنوں کی تعین ہے وہ اسرائیلی روایت ہے کونسی تعین کہ اللہ تعالیٰ نے اتوار اور پیر کو زمین بنائی منگل اور بھت کو مافیل ارد بنایا اور جمعیرات اور جمعے کو آسمان بنائے تو یہ روایت اسرائیلی روایت ہے یہ روایت حدیث کی روایت نہیں ہے اور اس کی اسرائیلی ہونی کی علامتی بھی ہے کہ اس روایت میں سنیچر کے دن کو خالی رکھا گیا سنیچر کے دن کو خالی رکھا گیا یوم السبت اور یہ یہود کا عقیدہ ہے کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کہ ہم عبادت کریں گے اس لئے کہ یوم السبت کو اللہ تعالیٰ فارغ تھے تو جس دن فارغ ہوں گے تو متوجہ ہوں گے ہم عبادت کریں گے تو یہ اسرائیلی روایت ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ جب اس زمانے میں شمس و قمر نہیں تھے تو پھر اس کا کیا سوال پیدا ہوا کہ سنیچر کا دن ہے یا اتوار کا دن ہے سنیچر اتوار کا تعلق تو غروب اور تلو سے ہے جب تلو اور غروب نہیں تھا تو سنیچر اتوار کہاں سے آ گئے بہرحال اتنی بات تو قرآن کریم سے ثابت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے چھے دن میں بنایا زمین پہلے مافی الارد بعد میں اور اس کے بعد آسمان اور اس کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے جو ہماری جلالین کی صفتی تری نائن سیون پر ہے تری نائن سیون دیکھو فرماتے ہیں مل گئی مل گئی لَتَكْفُرُونَ بِالَّذِي خَلَقَ الْأَرْضُ فِي يَوْمَيْنِ اب فی يومین کے بعد جو مصنف نے کہا الْأَحَدْ وَالْإِثْنَيْنِ اتوار اور پیر یہ آپ کو بتائے اسرائیلی روایت کا حصہ ہے وَتَجْعِلُونَ لَهُ أَنْدَادَ ذَلِكَ رَبُّ الْعَلَمِينَ دو دن کا مطلب دو دن کی مقدار میں اب اس کے بعد وَجْعِلَ فِيهَا رَوَاسِيَا مِنْ فَوْقِهَا وَبَارَكَ فِيهَا وَقَدْتَرَ فِيهَا اَقْوَاتَهَا فِي اَرْبَعْتِ اَيَّامِ یعنی دو دن مزید ہے تو چار دن ہو گئے اب یہ پھر وہاں نقاط اور حکمتیں بیان کریں بیان ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فی اربعتِ ایام کیوں فرمایا فی يومین کیوں نہیں فرمایا حالانکہ ما فی الارض فی يومین پیدا کیا تو اربعتِ ایام کیوں آئے یہ اپنی جگہ پر ہے اس کا تعلق وہاں کے ساتھ ہے پھر کیا ہوا سواء اللسائلین سم مستوائل السمائے پھر چار دن کے بعد اللہ تعالیٰ نے آسمان کا قصد کیا وَهِيَ دُخَانٌ فَقَالَ لَهَا وَلِلْأَرْضِ اِتِيَا تُوْعٍ اَوْقَرْهَا تو اس کے بعد آسمان کو بنایا دو دن میں تو ان دونوں جگوں سے پتہ چلتا ہے کہ زمین مقدم آسمان مؤخر ہے لیکن اس کے علاوہ سورہ نازعات میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ نہیں وَالْأَرْضُ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا سورہ نازعات میں یہ کہاں مذکور ہے یہ صفحہ چار سو بیاسی پر مذکور ہے صفحہ چار سو نواسی پر فور ایٹ نائن اس کی نکالنے کی ضرورت نہیں ہے پھر بعد میں خود دیکھ لو اس میں فرماتے ہیں وَالْأَرْضُ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا اَخْرَجَ مِنْهَا مَاءَا وَمَرْعَاهَا وَالْجِبَالَ اَرْصَحَا صفحہ آپ کو بتائے فور ایٹ نائن تو بظاہر تعارض ہے تعارض کی متعدد جوابات ہیں لیکن آسان جواب ہیں دو ایک جواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے زمین کو پہلے آسمانوں کو بعد میں بنایا اور عمارت کا طریقہ بھی یہی ہے کہ دیواریں اور زمین پہلے بنیاد پہلے پڑتی ہے اور چت بعد میں ڈالی جاتی ہے آسمان چت کی طرح ہے وہ بعد میں اور زمین بمنزلہ عمارت ہے وہ پہلے اور جو آیا ہے وَالْأَرْضُ بَعْدِ ذَلِكَ دَحَا زمین کو اللہ تعالیٰ نے دحایا دحایا تو اس کے دو معنی ہیں ایک معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے زمین کو پھیلایا یعنی پھیلانے کا مطلب یہ ہے کہ اخرج منہا ماءہا ومرعہا جب زمین بن گئی آسمان بن گئے آسمانوں میں بارش شروع ہو گئی تو بارش وغیرہ کے بعد وَالْأَرْضُ بَعْدِ ذَلِكَ دَحَا اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے زمین کو سبسکالین کی طرح بیچھایا سبسکالین نیلہ اور سبسکالین بارش ہوئی پھول پھل سبزہ باغات درخ یہ سب بچھائے گئے یہ دحا کا مطلب ہے زمین تو بہت پہلے پیدا ہوئی تھی زمین کے بعد آسمان پیدا ہوا آسمان کے بعد بادل وغیرہ بارش ہوئی اور بارش وغیرہ کی نتیجے میں پھر زمین سبسکالین کی طرف بچھائی گئی یہ دحا کا مطلب ہے یہ مطلب ہے اور دوسرا مطلب دوسرا ترجمہ یہ ہے کہ دحاہ اس کے معنی یہ ہے کہ اس کے بعد اللہ تعالی نے جو زمین کی حرکت کے قائل ہے تو دحاہ اللہ تعالی نے زمین کو گول چلایا دحوہ کس کو کہتے ہیں ساکل کی پیئے کی طرح یا کی ساکل کا پیئے گھومتا ہے یوں یا یوں تو اللہ تعالی نے زمین کو چلایا تو دحوہ کے ایک معنی یہ ہے گول چکر تو پھر اس نے اپنا گول چکر کٹنا شروع کر دیا اور دحاہ اس کو کہتے ہیں کہ کسی والی بال یا فشبال کو لڑکایا جائے اور وہ گھومتا رہے اسی کو دحوہ کہتے ہیں اور تیسرا مطلب ہے کہ اللہ تعالی نے زمین کو پیدا کیا پہلے پھر اللہ تعالی نے آسمان کو دخان کی شکل میں پیدا کیا دھومے کی شکل میں پیدا کیا پھر اللہ تعالی نے زمین کو یعنی پہلے اللہ تعالی نے زمین کی میٹیریل کو پیدا کیا میٹیریل پھر اللہ تعالی نے آسمان کی میٹیریل کو پیدا کیا جو دخان ہے اور اس کے بعد اللہ تعالی نے زمین کو بچھایا تو زمین کا بچانا زمین کا پھیلانا یہ مؤخر ہے آسمان کی دخان ہونے سے تو زمین مقدم بھی ہے زمین مؤخر بھی ہے زمین مقدم ہے مادے کے اعتبار سے میٹیریل کے اعتبار سے اور زمین مؤخر ہے اس اعتبار سے کہ آسمان کو دخان کی شکل میں بنایا اور اس کے بعد زمین اس لئے اللہ تعالی نے آسمان کے بارے میں فرمایا ہے وَهِيَ دُخَانٌ فَقَالَ لَهَا وَلِلْأَرْضِ اِقْتِيَا طَوْعِنْ اَوْكَرْهَا قَالَتَ اَتَيْنَا طَوْعِعِنْ تو زمین مقدم ہے مادے کے اعتبار سے اور زمین مؤخر ہے آسمان دخان کی شکل میں تھا تو یہ اس سے مؤخر ہے تو گوئے کہ ترتیب یوں ہو جائے گی زمین کا میٹیریل پہلے آسمان کا میٹیریل دخان کی شکل میں نمبر دو پھر زمین کو بچایا پھر آسمان کو بچایا اور باقی جوابات ہے لیکن یہ دو تین جوابات آسان ہیں خلاص ہے یہ ہے دحاہ کا مطلب یا یہ ہے کہ قائلین کی طرح بچایا بعد میں یا دحاہ کا مطلب ہے جو زمین کی حرکت کے قائل ہے وہ کہتے ہیں اللہ تعالی نے ان کو گول چلایا اور یا دحاہ کا مطلب ہے کہ آسمان کے مادے کے بعد زمین کو بچایا اب فرماتے ہیں وَإِذْ قَالَ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمُلَائِكَتِ اِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِیفَةِ ما قبل میں اللہ تعالی کی عبادت کا ذکر ہے اب اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں کہ دیکھئے عبادت کے لائق اللہ تعالی ہے عبادت کے لائق انسان نہیں ہے اس لئے کہ انسان عاجز ہے عبادت کے لائق فرشتی نہیں ہے اس لئے فرشتی بھی عاجز ہے فرشتی عاجز ہے وہ تو انسان کو جو معلوم ہے فرشتوں کو بھی معلوم نہیں ہو سکا اور عبادت کے لائق جنات بھی نہیں اس لئے کہ جنات اور شیعاتین وہ تو شرمیں لگی ہوئے ہیں اور وہ بھی عاجز ہے تو یہ جتنے عاجزات ہیں وہ سب عبادت کے قابل نہیں ہیں تو وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمُلَائِكَةِ اِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِیفَةِ اس میں اللہ تبارک و تعالی نے یہ قصہ سنایا ہے جس میں یہ بتایا انسان فرشتے جنات یہ سب عبادت کے قابل نہیں یہ سب اللہ تبارک و تعالی کی محکوم ہے غلام ہے تو اِذْ قَالَ مِنْ اُذْقُرْ مُقَدْرَ ہے یا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یا محمد کہنا صحیح نہیں ہے یا رسول اللہ کہتے ہیں لیکن چونکہ یہ اللہ تبارک و تعالی کے قول کو نقل کر کے جیسے اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ ذکر کرو اے محمد اس لئے یا محمد کا لفظ آیا کہ گویا کہ اللہ تعالی فرما رہے ہیں یا محمد تو یہ اشکال وارد نہیں ہوتا لا تجعلو دعائکم لا تجعلو دعاء الرسول بینکم کا دعاء بعضکم بعضاً تم ایک دوسری کو جس طرح پکارتے ہو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح آواز مت دو یہ اشکال وارد نہیں ہوتا ذکر کرو اور بعض کہتے اور بعض کہتے ہیں کہ اِذ قالمِ اِذ متعلق ہے ما بعد کے ساتھ قالو اَتَجْعِلُ فِيهَا اِذْ قَالَ رَبُّكَا ما قبل سے ربط آپ کو ایک بتایا کہ اللہ کی عبادت کرو ان چیزوں کے عبادت مت کرو انسان فرشتہ جنات اور دوسرا ربط ما قبل کے ساتھ یہ ہے کہ وہاں زمین اور آسمان کی پیدائش کا ذکر ہے جب مکان کو پیدا کرتے ہیں تو پھر مکین کا ذکر مکان تو مکین کیلئے ہوتا ہے اللہ تعالیٰ نے مکان کو بنائے تو مکین کا ہے آپ کو معلوم نہیں اِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَتِنِّ جَاعِنُ فِي الْأَرْضِ خَلِیفَةً اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا یہ مکان مکین ہے اصل مکین انسان ہے اور تیسرا ربط یہ ہے کہ خلق لکم ما فِي الْأَرْضِ اللہ تعالیٰ نے زمین کی تمام چیزیں تمہارے لئے پیدا کی کس کی لئے پیدا کی آدم علیہ السلام اور ان کی اولاد یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا ملائکت ان میں تا کسرت کیلئے ہے کیونکہ فرشتیں بہت کسرت سے ہیں تو ملائک اصل میں ملائک ہے ملعک کی جمعہ مفعل کی جمعہ مفاعل اور تا کسرت کیلئے اور یہ الوکت سے ماخوض ہے جس کی معنی رسالت اور فرشت رسالت و سفارت بین اللہ بین الخالق والمخلوق خالق والمخلوق کی درمیان سفارت کا کام کرتے ہیں فرشتوں سے اور بھی اقوال ہے بات کہتے ہیں ملک اس کی معنی قوت ہے فرشتی قوی ہے انی جاعلن فی الارض خلیفہ کہ میں پیدا کرنے والا ہوں زمین میں خلیفتاً ایک خلیفہ خلیفہ کے دو معنی ہیں ایک خلیفہ خلیفتاً للجن جنات کا جانشین یا خلیفتاً یہ دوسرے معنی ہے خلیفتاً بعضهم لبعض بعض کی خلیفہ ہوں گے باپ مرے گا تو بیٹا خلیفہ بیٹا مرے گا تو پوتا خلیفہ اور تیسری معنی ہے خلیفتاً للہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا خلیفہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ میں زمین میں خلیفہ کو پیدا کرنے والا ہوں اب مسنف نے نمبر تین معنی کو اختیار کیا کہ خلیفہ کا مطلب یا خلفنی فی تنفیذ احکامی فیہا جو میرا خلیفہ اور جانشین ہوگا احکام کی تنفیذ میں زمین کے اندر زمین میں وہ احکام کو نافذ کریں گے تو اس سے خلافت کی معنی بھی معلوم ہوئی کہ خلافت کس کو کہتے ہیں اقامت العدل بتنفیذ الاحکام الشرعیہ انصاف کو قائم کرنا بتنفیذ الاحکام الشرعیہ ابھی جو یخلفنی فی تنفیذ احکامی ہے اس میں ایک اختلافی مسئلی کی طرف اشارہ ہے وہ یہ کہ کیا انسان کو خلیفت اللہ کہیں گے یا نہیں کہہ سکتے اس میں دو قول ہے بات کہتے ہیں انسان کو خلیفت اللہ کہیں گے جیسے حضرت علی سے مروی ہے کہ اولائک خلفاء اللہ فی الارض یہ حکام اللہ تعالیٰ کے خلفاء ہے زمین میں ان کو خلفاء اللہ کہا ہے دوسرا قول یہ ہے کہ ان کو خلفاء نہیں کہیں گے دلیل یہ ہے ایک اعرابی نے ابو بکر صدیق سے کہا یا خلیفت الرحمن اِنَّا مَعْشَرٌ حُنَفَاءُ ہم حُنَفَاء کی جماعت پہ ہیں اچھے لوگوں کی جماعت پہ ہیں یا خلیفت الرحمن تو حضرت ابو بکر نے فرمایا کہ لست خلیفت اللہ بل خلیفت رسول اللہ میں اللہ تعالیٰ کا خلیفہ نہیں ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے معلوم ہوا ہے کہ خلیفت اللہ نہیں کہا جائے گا وَرِيَا دَاوُدُ اِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِیفَةً فِي الْأَرْضِ اس میں بھی دونوں احتمال ہے خلیفتاً فِي الْأَرْضِ خلیفتاً لِلَّهِ یہ بھی احتمال ہے خلیفتاً فِي الْأَرْضِ خلیفتاً لِمَنْ قَبْلَهُ پہلے لوگوں کیلئے خلیفہ ہے تو خلیفہ کہا جائے گا خلیفت اللہ یا نہیں کہا جائے گا دونوں میں تطبیق یہ ہے کہ خلافت کے دو معنی ہیں ایک خلافت کے معنی ہے کہ تنفیذ الْأَحْكَامِ الشَّرْعِيَةِ جانشین بننا ہے خلافت کے معنی ہے تنفیذ الْأَحْكَامِ الشَّرْعِيَةِ کا کرنا کہ احکامِ شرعیَةِ کو نافذ کرے یہ اور خلیفہ کی دوسرے معنی ہے تنفیذ الْأَحْكَامِ الْكَوْنِيَةِ ان احکام کو نافذ کرنا جن احکام کا تعلق ہونے نہ ہونے کے ساتھ ہے اگر آپ کی ذہن میں یہ بات نہیں آئی ہے تو اس کو میں مزید آسان بناتا ہوں خلافت کے ایک معنی ہے احکامِ شرعیَةِ کو نافذ کرنا اگر یہ معنی ہو تو اس معنی میں انسان اللہ تعالیٰ کا خلیفہ ہے جو احکام اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائے ہیں انسان ان احکام کو نافذ کرتا ہے اس معنی میں خلیفہ ہے اور دوسرے معنی یہ ہے کہ نظام چلانے میں کوئی اللہ تعالیٰ کا خلیفہ بن جائے جانشین اور قائم اقام بن جائے نظام چلانے میں اللہ تعالیٰ کا کوئی بھی خلیفہ اور جانشین نہیں ہے اس معنی میں خلیفہ اللہ کہنا ناجائد ہے حرام ہے تو انسان اللہ تعالیٰ کا خلیفہ ہے احکامِ شرعیَةِ نافذ کرنے میں ٹھیک ہے اور انسان اللہ تعالیٰ کا خلیفہ نہیں ہے نظام چلانے میں ایسا نہیں ہے کہ جو نظام ہے اللہ تعالیٰ نے وہ نظام کسی کے حوالے کر دیا کہ دلی کو فلان بذرک چلائے اور بمبئی کو فلان بذرک چلائے ایسا نہیں ہے تو مصنف نے اس لئے تعین کی کہ اس معنی میں خلیفہ اللہ ہے فی تنظیمِ احکامی فیہا اللہ تعالیٰ کی احکام کو نافذ کرنے میں اور وہ حضرت آدم علیہ السلام تھی سب سے پہلے نبی آدم حضرت آدم ہے حضرت ابو ذر سے روایت ہے ایو الانبیاء اکان قبلو کون سے نبی پہلے تھا قال آدم قال نبی کیا نبی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نعم پھر فرمایے کم المرسلون رسول کتنے تھے فرمایے ثلاثمئت وبدع عشر تین سو دس کچھ اوپر اسی طرح حضرت ابو امام رضی اللہ عنہ کی روایت ہے اس میں یہ آتا ہے کم عدد الانبیاء قال مئت الف واربعتم وعشرون الف ایک لاکھ چوبیس ہزار ہے پھر سوال ہوا کمیر رسول منہم ان میں رسول کتنے ہیں رسول کتنے ہیں تو انہوں نے فرمایا کہ تین سو پندرہ ثلاثمئت وخمسہ عشر تو ان دونوں روایتوں سے پتہ چلتا ہے کہ سب سے پہلی نبی آدم علیہ السلام تھے جاعلن اگر جعلی بسیط ہو تو خالقن خلیفتا فی الارض ورگر جعلی مرکب ہو تو پھر مسیرن مسیرن میں بنانے والا ہوں خلیفہ کو فی الارض کائنا فی الارض یہ مفولی سانی ہو جائے گا قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِقُتْ دِمَا کہنے لگے کیا آپ پیدا کرتے ہیں زمین میں یا بناتے ہیں زمین میں وہ يُفْسِدُ فِيهَا جو زمین میں فساد پھیلائے گا قوت شہوانیہ کے وجہ سے فساد سے مراد معاسی ہے قوت شہوانیہ کے ساتھ وَيَسْفِقُتْ دِمَا اور خون کو بہائے گا قوت غذبیہ کی نتیجے میں يُفْسِدُ فِيهَا قوت شہوانیہ وَيَسْفِقُتْ دِمَا قوت غذبیہ يُرِيقُهَا بِالْقَتْلِ خون کو بہائے گا قتل کے ساتھ اب فرشتوں کو یہ کیا معلوم ہو کیسے معلوم ہو کہ یہ کام کریں گے یا اللہ تعالیٰ نے ان کو الہام کیا یا قیاس کی ذریعے سے کہ انہوں نے انسانوں کو جننات پر قیاس کیا جننات یہ کام کرتے تھے تو انسان بھی کریں گے یا اس لیے کہ انہوں نے خلیفہ کا مطلب سمجھا کہ خلیفہ تو اس کو کہتے ہیں جو احکام شرعیہ کو نافذ کرے گا اور احکام شرعیہ کو جو نافذ کرے گا تو جو اس کو نہیں مانتا یا اس پر نہیں چلتا اس کو سزا ملے گی تو معلوم ہوا کہ خلافت کا مطلب یہ ہے کہ بعد ان میں گڑھ بڑھ کریں گے اور جو گڑھ بڑھ کریں گے تو وہ یسپِقو اور یہ یسپِقُدِّمَا احکام کو نافذ کرے گا تو خلیفہ کا مطلب یہی ہے خلیفہ اس کو کہتے ہیں جو ڈنڈے کے ساتھ لوگوں کو ٹھیک کرے اور احکام کو نافذ کرے اور جو ڈنڈا چلائے گا تو وہاں بدماشین ہوں گے تو اس لیے فرشتوں نے کہا کہ کچھ نہ کچھ بدماش ہوں گے اب اس پر اشکال ہے کہ فرشتِ معصوم ہے لا يعصون اللہ ما امرهم ويفعلون ما يؤمرون فرشتِ معصوم ہے اور فرشتوں کی عصمت کی بے شمار دلائل ہے لیکن یہاں فرشتوں نے فرشتوں نے چار گناہ کیے نمبر ایک اللہ تعالیٰ پر اعتراض کیا اللہ پر اعتراض کیا کہ آپ کیوں فساد والوں کو پیدا کرتے ہیں ہم کام کریں گے سبحان اللہ الحمدللہ کا وظیفہ پڑھتے رہیں گے یہ ایک اس کا جواب ہے کہ یہ اعتراض نہیں تھا استفسار تھا استفسار کا مطلب یہ ہے کہ حکمت پوچھنا کہ اے اللہ بظاہر تو یہ فساد والے ہیں اور بظاہر یہ لوگ سب کدما کریں گے تو ایسے لوگوں کو خلیفہ بنانے میں کیا حکمت ہے تو یہ حکمت پوچھنے کی لیتا اعتراض کی طور پر نہیں تھا دوسرا اشکال یہ ہے کہ فرشتوں نے آدم علیہ السلام کی غیبت کی اور غیبت گناہ غیبت گناہ ہے اس کا جواب یہ ہے الغیدت غیبتو تکونو للموجودے الحاضرے او الغائبے اور یہاں حضرت آدم علیہ السلام معدوم موجود ہی نہیں تو غیبت کیسے ہوگی تیسرا اشکال یہ ہے کہ فرشتوں نے حسد کیا حسد کیا ان کو مت بناو ہمیں بنا دو تو حسد میں یہی ہے کہ نعمت ان کے پاس نہیں ہمارے پاس ہونی چاہیے اس کا جواب یہ ہے کہ فرشتوں کا مقصد حسد کرنا نہیں تھا بلکہ اپنے آپ کو عبادت کیلئے پیش کرنا تھا کہ یہ خلافت کا کام عبادت ہے اور عبادت کیلئے ہم تیار ہیں مقصود اپنے آپ کو عبادت کیلئے پیش کرنا تھا چوتہ اشکال یہ ہے کہ فرشتوں نے یہاں تکبر کیا ہم ایسے ہیں ہم ویسے ہیں اور ہم ایسے ہیں ہم ویسے ہیں اس کو تکبر کہتے ہیں اشکال اس اشکال کا جواب ہے کہ یہاں مقصود تکبر نہیں تھا اپنے آپ کو عبادت کیلئے پیش کرنا تھا کہ ہم اس خدمت کیلئے تیار ہیں اور یہ تفصیلات علم کلام کی کتابوں میں علم کلام کی ماہرین نے تفصیل کے ساتھ لکھی ہیں میں نے انتہائی اختصار کے ساتھ خلاسہ پیش کیا معلوم ہوا کہ فرشتی بھی پہلے موجود تھے جنات بھی پہلے موجود تھے کما فعل بن الجان جیسے جان کے بیٹوں نہیں کیا جنات نے اب الجن جان ہے یہاں مصنف نے صحیح بات فرمائی اور بعد میں اپنے استاذ کی تابداری میں ابلیس کو اب الجان کہیں گے ابلیس کو اب الجان کہنا صحیح نہیں ہے ابلیس کو اب الجن کہنا صحیح نہیں ہے اب الجن کون ہے جان مستر جان یہ جنات کے باپ ہے شیطان نہیں ہے خاموش رہو یا خاموش وَكَانُوا فِيهَا اور زمین میں یہ جنات تھے فَلَمَّا أَفْسَدُوا جب انہوں نے فساد شروع کیا معاسی کے ساتھ اور قتل وطل کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف فرشتوں کو بھیجا فَتْوَرَدُوْهُمْ تو فرشتوں نے ان کو دکھیل دیا فرشتوں نے ان کو نکال دیا اِلَلْ جَزَائِرِ 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 جَوْ دُبَئِ وَغَیْرَى کی طرف جَزَائِرِ جَزِیرَةُ ان کی جمعہ ہے جزیرہ کہتا ہے گلف کو پانی کے درمیان جو خشکی کا حصہ ہو اس کو کہتا ہے جزیرہ جیسے موریشس جزیرہ ہے ریونین جزیرہ ہے ملیشیا وغیرہ کی جزائر ہیں اور وہاں ویسی بھی جنات بہت زیادہ ہوتے ہیں وہ ہمارے مولانا معروف صاحب تھے مرہوم انتقال ہوا تو وہاں کی جنات کی عجیب عجیب شمدید واقعات سنا دیتے جو انہوں نے دیکھے یہ نہیں ہے کہ سنی سنائی بات والجبال اور پہاڑ بلکہ وہاں تو جنات کا ایک اپریشن تھیٹر بھی ہے تو لوگ آتے ہیں اور آنکھوں کا اپریشن جنات کی ذریعے سے ہوتا ہے اندر لے جاتے ہیں تھوڑی دیر کے بعد پھر وہ باہر آتے ہیں اس کا اپریشن ہو چکا ہوتا ہے وہ کس سے سنا دیتا اور ان کے ساتھ دوسری علماتیں انہوں نے تشتیق کی تو جنات کو جزائر اور جبال ڈبل جیم کی طرف ان کو نکالا جزائر اور جبال اور فرمایا وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ اور ہم تسبیح پڑھتے ہیں بِحَمْدِكَ ایسے حال میں متلبیسین بِحَمْدِكَ اگر متلبیسین آپ کے لئے مشکل ہو تو ہم آسان کر دیں مشتغلین بِحَمْدِكَ ہم آپ کے حمد میں مشغول ہیں لگی ہوئے ہیں متلبیسین کے معنی مشتغلین کر دیں وَنُقَدِّسُ لَكَ اور ہم آپ کی پاکی بیان کرتے ہیں پاکیزگی بیان کرتے ہیں تو نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ دونوں میں فرق یہ ہے کہ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ یہ عبادت قولی ہے ہم عبادت قولی کرتے ہیں پھر عبادت قولی کی دو قسمیں ہیں سلوی نُسَبِّحُ اے اللہ تو پاک ہے ولد سے بیوی سے شریک سے اور بِحَمْدِكَ یہ عبادت قولی ایجابی ہے ہم تیری حمد کرتے ہیں کہ تمام کمالات تیرے اندر ہیں وَنُقَدِّسُ لَكَ یہ ہے عبادت اعتقادی ہم عقیدہ رکھتے ہیں آپ کی پاکیزگی کا عقیدہ رکھتے ہیں تو نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ عبادت قولی ایک سلوی ایک ایجابی اور نُقَدِّسُ لَكَ یہ عبادت اعتقادی ہم عقیدہ رکھتے ہیں کہ تم پاک ہے ہر قسم کے نالائق اور ہم قسم کے نامناسب چیزوں سے دوسرا فرق وَنَحْنُ نُسَبِّحُ فِي الْحَالِ بِحَمْدِكَ ہم آپ کی تسبیح ورحمت پڑھتے ہیں فِي الْحَالِ وَنُقَدِّسُ لَكَ اور ہم آپ کی پاکی بیان کریں گے مستقبل میں دوسرا فرق تیسرا فرق نَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ ہم تیری تسبیح ورحمت بیان کرتے ہیں صفتا کہ اے اللہ صفات جلالیہ بھی آپ کے لئے ہے نُسَبِّحُ اور صفات جلالیہ بھی آپ کے لئے بِحَمْدِكَ حَمْد میں صفات جلالیہ اللہ تعالیٰ رحیم ہے کریم ہے اور نصفحوں میں صفات جلالیہ اللہ تعالیٰ قہار ہے قہر سے بچو اللہ تعالیٰ جبار ہے اللہ تعالیٰ منتقم ہے وَنُقَدِّسُ لَكَ ذَات وَنُقَدِّسُ لَكَ اِلِ ذَاتِكَ ہم آپ کی ذات کی تقدیس کرتے ہیں آپ کی ذات پاک ہے اور نُسَبِّحُ وَبِحَمْدِكَ آپ کی صفات بھی اعلی دردگی ہے یہ تین فرق سفج میں آگئے ہیں اور ہم تسبیح پڑھتے ہیں مُسْتَلَبِّسِينَ مُشْتَغِلِينَ بِحَمْدِكَ یعنی ہم کہتے ہیں سبحان اللہ وَبِحَمْدِهِ وَنُقَدِّسُ لَكَ نُنَزِّهُكَ عِمَّا لَا يَلِيقُ بِهَا ہم آپ کی پاکیس کی بیان کرتے ہیں ان چیزوں سے جو آپ کیلئے مناسب نہیں ہیں پس لام زائد ہے نُقَدِّسُ لَكَا یعنی نُقَدِّسُكَ یعنی لام تاقید کیلئے ہے ہم پاکیس کی آپ کے ساتھ مخصوص سمجھتے ہیں لکا آپ عیوب سے پاک ہے دنیا میں کوئی بھی عیوب سے پاک نہیں ہے انبیاء علیہ السلام عیوب سے پاک ہے لیکن موت اور مرس تو ان پر بھی آتا ہے اور یہ جملہ حال ہے یعنی ایسے حال میں کہ ہم تسبیح بیان کرتے ہیں ایسے حال میں کہ ہم تقدیس بیان کرتے ہیں تو تسبیح کے معنی ہے اللہ تعالیٰ پاک ہے عیوب سے اور بحمدکہ کا مطلب اللہ تعالیٰ کیلئے حمد سنا ہے جملہ حال ہے اے فنحن احق بالاستخلاف ہے یعنی اس جملے کا مطلب ہے کہ ہم زیادہ منحق دار ہیں بالاستخلاف خلیفہ بنانے کا ہمیں خلیفہ بنایا جائے نہ کی دوسروں کو نہ کی حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دو جواب فرمائے ایک حاکمانہ جواب ایک حاکمانہ جواب حاکمانہ جواب ہے خاموش میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے ہوں اس کو کہتا ہے حاکمانہ جواب حاکمانہ جواب میں تحدید اور ڈانٹ ہوتی ہے میں جانتا ہوں تم خاموش اور اس کے بعد حاکمانہ جواب حاکمانہ جواب ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو بھی کلاسروب میں بٹھا کر کچھ چیزیں بتائی گئیں اور خاصیات بتائی گئیں ان کو بتایا گیا حضرت آدم علیہ السلام کو اس کو کیا کہتے ہیں چاول کیا کرتے ہیں اس کو بناتے ہیں کیا بناتے ہیں بریانی بریانی کو کیا کہتے ہیں کھاتے ہیں بریانی کیسی ہوتی ہے بڑی لذیذ ہوتی ہے یہ سب ان کو کلاسروب میں بتایا گیا اور فرشتوں کو بھی بتایا گیا کہ یہ کیا ہے بریانی کیا کرتے ہیں بھوک لگتی ہے تو پھر اس کو کھاتے ہیں جب سب کو بتایا گیا پھر بتانے کے بعد سب کا امتحان لیا گیا امتحان لیا گیا امتحان میں یہ بتایا گیا بریانی کیا ہے کیوں کھاتے ہیں اس کا کیا کام ہے آدم علیہ السلام نے فر فر بتایا تھا اس لیے کہ ان کو بھوک بھی معلوم بریانی بھی معلوم بریانی کے خوشبو بھی معلوم فرشتے سب بھول گئے اس لیے کہ فرشتوں کو بھوک پیاسی چیزوں سے مناسبت نہیں تھی تو حضرت آدم علیہ السلام کامیاب ہو گئے اور فرشتے ناکام ہو گئے امتحان میں علم کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو خلیفہ بنایا جو علم ان کے پاس تھا اور فرشتوں کے پاس نہیں اس امتحان کی مثال ایسی ہوگی کہ جیسے آپ کو بٹھایا جائے اور آپ کو ایک کہانی لکھی جائے انگلیش زبان میں یہ کہانی ہے اس کو آپ یاد کر لیں ٹھیک ہے بے لفظی ہی یاد کریں یا معنی کی اعتباسی یاد کریں بہت اچھی بات ہے پھر مجھے بٹھایا جائے یہ انگلیش کے اندر جو لکھا ہوا ہے کہانی لکھی ہوئی ہے اس کا خلاصہ یہ ہے اور ان کے الفاظ یہ ہے اس کو آپ پھر بعد میں امتحان ہوگا پڑھیں گے پھر مجھے بھی پرچہ دیا جائے آپ کو بھی پرچہ دیا جائے آپ جو آپ کو بتایا گیا انگلیش میں اس کو لکھیں گے یا باللفظ یا بالمعنی مجھے ایک لفظ میں نہیں لکھ سکوں گا اس لیے کہ آپ کے اندر سمجھنے کی استعداد ہے صلاحیت ہے میرے اندر اس کی سمجھنے کی صلاحیت نہیں ہے اگر ایم اے کا پرچہ ایم اے کا پرچہ یا بی اے کا پرچہ بچے کو دے دیا جائے اس کو سو دفع سمجھا دو وہ نہیں لکھ سکتا اور اگر بی اے کا پرچہ بی اے کی طالب علم کو دے دیا جائے نقل دے دی جائے وہ سب فلفور لکھتے گا تو اس وجہ سے یہ اشکال اگر کوئی کرے یہ تو عجیب بات ہے اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو سکھایا تو وہ کامیاب ہو گئے اور فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے نہیں سکھایا تو وہ ناکام ہو گئے یہ کونسی کامیابی اور ناکامی ہے ایک طالب علم کو سوال بتایا اس نے جواب لکھا کامیاب ہوا دوسری طالب علم کو سوال نہیں بتایا اور اس نے نہیں لکھا تو وہ ناکام ہوا یہ ناکام تو ناکام نہیں ہے اور کامیاب کامیاب نہیں ہے اس لیے کہ اس کو بتایا اس کو نہیں بتایا تو میں نے جواب بتایا اللہ تعالیٰ نے بتایا دونوں کو دونوں کو اللہ تعالیٰ نے سمجھایا بتایا لیکن انسانوں میں صلاحیت تھی تو وہ سمجھ گئے لڑکی سامنے آئی لڑکی کے ساتھ کیا کریں گے آدم علیہ السلام نے فرمایا مثلا شادی شادی کا کیا ہوگا وہی ہوگا جو شادی میں ہوتا ہے فرش تو یہ کیا ہے لڑکی اس کے ساتھ کیا کرتے ہیں ان کو کیا ہی لگے جماع کیا چیز ہے لذت کیا چیز ہے تو اتنے فرشتوں میں سمجھنے کی صلاحیت نہیں تھی ناکام ہوگئے آدم علیہ السلام میں سمجھنے کی صلاحیت تھی کامیاب ہوگئے اور اسی کام کیلئے دنیا میں آئے تھا کہ احکام کو دنیا میں نافذ کر دے